مفتی ابو لبابا صاحب نے کل تصویریں بھیجی نا مظلومین کی شام کی میں ترکی میں گیا ہوں یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا وایا اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں ان کی لائف کوریج کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پر اپلوڈ کی یہ تو سب سے بہترین ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا وائرس آ گیا کیا ہوا تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں مسلمان بچے جن کا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ چچا نہ مامو بلکل لا وارس اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں رشدار کتنی بڑی کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے ماں سے کیسے بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں ماں تھپڑا مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے ماہی کراتی ہے چپ بھی ماہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں جس بچارے بچوں کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے ایسا وی آئی پی یتیم وہ بچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن دنیا کہاں ہیں چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں ہے بھئی ظلم کس پہ ہو رہا ہے مسلمانوں پہ دنیا کیا ہے خاموش چپ بیٹھے ہوئے ہیں چند یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے مانتا ہوں میں بہت محدود پہ مانے پر تو بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے کیوں اتنے لوگوں پناہ دے دی تم نے ہزاروں بچے دیکھیں لیکن اللہ طیب اردگان کو کی زندگی میں برکت دے ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول لیں گے وہ سہولتیں دی ہیں اس نے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں تو اتنی سہولتیں دیئے تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے ان کی تعلیم کا انتظام علاج معالجے کا ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاشیں دے کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے میں نے کہا یار سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے دیکھو بچہ اپنے باپ کی لاش اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے وہ تو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں گاڑیوں میں بھر بھر کے ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے دنیا کوئی میڈیا کوریش بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں یہ کیوں فٹ پاتوں پر پڑے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کی لاشیں کیوں ہیں کوئی دکھانے والا بھی نہیں ہیں تو وہ اٹھا اٹھا کے لائے تو بہت سے بچے دماغی توازن اس خوف اور وحشت کی وجہ سے دماغی توازن کھو چکے ہیں اپنا وہ تصور کرو اللہ نہ کرے بچہ تو ویسے ہی لاش دیکھ کے دماغی توازن کھو دیتا ہے اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتڑے اڑے ہوئے اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تک ایسی پڑا رہے گا بھوکا اس کے کیا حالت ہوگی تو میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو ہسایا جاتا ہے ان کو خوشیاں یعنی ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ان کو ذہنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائیں کیا بات کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو بھائی اللہ کا تصور نکال دوگے تو پھر انسان جس کی لاتھی اس کی بھینس